موسیقی بہت اچھا ہو جائے تو انسان کا پورا بیہیوئر انسان کا جو ایک موڈ ہوتا ہے وہ بہت ہی فریش ہو جاتا ہے تو سیم اسی طرح میں کافی دیر یہاں پہ ٹھہری رہی دیکھتی رہی اور بارش سٹارٹ ہو گئی آج تقریبا پورا دین ہی سمجھیں بارش ہوتی رہی بہت ماشاءاللہ پیارا موسم ہو گیا ہے موسیقی آج میں جو ہے ناشتے میں بنا رہی ہوں اپنے لئے سلائس اس کے ساتھ سوسیجز اور انڈا بناوں گی میرا بھائی بھی ابھی آیا ہے تو ہم دونوں یہ والا لیں گے بریکفرسٹ اور ہزبینڈ کو میں روٹی انڈا پراتھائی بنا کے دوں گی کیونکہ ان کو وہ اچھا لگتا ہے اور آج کل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور ماہِ رمضان کی وجہ سے روٹین جو ہے نا وہ بہت بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی بھی ہے سب کچھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہوئے کوشش بھی کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا سب کچھ نارمل ہو جائے لیکن پھر بھی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے بہت ڈسٹربنگ چل رہے ہیں سب کچھ کیونکہ لوگ ڈاؤن تھا اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ روزوں میں سہری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے ہم سوتے تھے تو سیم اسی طرح ابھی تک چل رہے ہیں نیند بالکل نہیں آتی ہے پوری رات جاک کے ہی گزر جاتی ہے اور میں تو سچ میں اب تنگ ہو گئی ہوں اس سب سے کوشش کر رہی ہوں کہ بس روٹین جو ہے نا وہ نارمل ہو جائے اور صبح صورت میں مجھے اٹھنا اچھا لگتا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں تھوڑا سا ڈسٹربنگ چل رہے ہیں اچھا جی ابھی ہے شام کے بعد کا ٹائم ہے رات کا ٹائم ہے بلکہ آٹھ بج رہے ہیں اور میرے ہزبنڈ نے جانا تھا باہر ان کا کچھ ضروری کام تھا تو اس وجہ سے میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں میرے ہزبنڈ جب کہیں اس طرح سے جانا ہو کوئی کام ہو کچھ بھی ہو تو وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو بھائی تو ویسے ہی آیا وطہ وہ بھی ساتھ جا رہا ہے اور ان دونوں کی کمپنی ماشال ہے اتنی اچھی ہے بلکہ ہم تینوں کی کمپنی بہت اچھی ہے بہت گپ شپ لگاتے ہیں ہم تینوں کی کافی لگتی ہے آپس میں تو اس وجہ سے نا زیادہ تر اس طرح ہم جاتے ہیں تو کٹھے ہی جاتے ہیں اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں جی پرنڈی سائیڈ پہ یہ کوئی گھومنا پھرنا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس جو حالات ہیں لوگ ڈاؤن کے اس میں کیا انسان گھومے گا اور کیا کرے گا تو یہاں پہ نا بس تھوڑا سا کام تھا اور آج میں بہت بہت عرصے کے بعد پرنڈی آئی میں ہوں جو سکس روڈ ہے فورت روڈ ہے کمرشل سائٹ پہ اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں یا یہاں پہ آئے میں ہوں جہاں پہ رابی سینٹر چائنا سینٹر سارے یہ چیزیں ہیں وہ ابھی میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں تو بہت بہت عرصے کے بعد میں آئی ہوں ویسے بھی اس طرف آنا اب کم ہوتا ہے ایک ٹائم تھا کچھ سال پہلے میں نے یہاں پہ بہت اچھا ٹائم گزار رہا ہے اور یہاں کی یوں سمجھیں چپا چپا جو ہے میں جانتی ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت ہی میرا ٹائم زیادہ گزر ہے اور اچھا گزر ہے لیکن اب یہ ہے کہ گھر ہمارا یہاں سے کافی دور ہو جاتا ہے اور ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے تو یہاں پہ آنا ہی نہیں ہوتا تو بس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ موسم ماشاءاللہ اتنا پیارا ہوا ہوئے کہ ہم جب شیشہ بھی نیچے کر رہے تھے نا تو بہت تھنڈ لگ رہی تھی اور میں حیران تھی کہ میں اتنی گرمی سے آئی ہوں پنجاب ایریاز میں اور جو سائٹ پہ جتنے بھی علاقے ہیں I think سندھ میں بھی باقی تو میں کوئٹا کا مجھے کمنٹس آتے ہیں آپ بات نہیں کرتی ہیں تو میں کبھی گئی نہیں ہوں میرا experience نہیں ہے تو اس لیے میں کچھ کہتی نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ جہاں جہاں میں جا چکی ہوں جہاں میں رہی ہوں جہاں سے میری memories ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے پھر میرے بہت سے subscribers ہیں جو مجھے بہت سی جگہوں سے دیکھتے ہیں باہر سے بھی اور انڈیا سے بھی بہت زیادہ subscribers ہیں میرے تو میں ذکر ضرور کرتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ کمنٹس کرتے ہو لائک کرتے ہو اتنا پیار دیتے ہو سچ میں بہت خوشی ہوتی ہے تینکیو سو مچ اللہ تعالی آپ سب کو بہت خوش رکھے تو یہاں پہ نا آج کافی عرصے کے بعد آئی اور میں دیکھ رہی تھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بھی سب کچھ آلموسٹ بن تھا تھوڑا بہت یہ تھا کہ کھانے پینے کی جو شاپس سینہ جیسے کچھ ہوتلز وغیرہ تھے تو وہ کھلے ہوئے تھے اور وہ بھی یہ تھا کہ لوگ لے کے جا رہے تھے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو خیر ہمارا کھانے پینے کا تو فلحال کوئی ارادہ نہیں تھا ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ جلدی سے ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنے موسیقی ہمارا الحمدللہ ہو گیا جس کے لیے ہم آئے تھے یہاں پہ اور اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف واپس اور واپس جاتے ہوئے یہاں پہ سٹیڈیم ہے سٹیڈیم روڈ پہ فوڈ سٹریٹ ہے پوری تو یہاں سے جب ہم جا رہے تھے تو میرے ہزبینڈ اور میرے بھائی ان دونوں کا کافی موڈ بن گیا کہ ہم لوگ سیور لیتے ہیں میرا ویسے اس لیے دل نہیں تھا کہ مسلسل دو تین دن سے بلکہ چار دن سے میں رائس ہی کھا رہی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا روٹی کھاؤں یا کچھ ایسا ہو لیکن بس یہ تھا کہ ہم زیادہ جگہ جگہ تو رک نہیں سکتے تھے نہ کچھ اور لے سکتے تھے حالانکہ فوڈ سٹریٹ اوپن تھی آلموسٹ ساری اوپن تھی اور یہ دیکھیں آپ رابی سینٹر ہے یہاں پہ سارے کپڑے کی دکانیں کہیں پلازا ہیں مارکٹس ہیں ساری یہاں پہ ہیں تو یہ سارے بند تھے اس ٹائم پہ اور بس ہم یہاں پہ صرف رکے تھے کیونکہ تربوز پہ میرا اتنا دل چاہ رہا تھا میں جب اپنے ہوم ٹاؤن تھی نا وہاں سے لے کے پورے راستے سے لے کے اور جب میں واپس آئی ہوں میں مجھ سلسل اپنے ہزبین کو یہ بات کر رہی تھی کہ مجھے نہ تربوز لینا ہے پتہ نہیں شاید وہاں گرمی بہت زیادہ تھی نا تو اس وجہ سے اب دل آج کل جا رہا ہے کچھ تھنڈا تھنڈا ہو کچھ اس طرح کا فروٹ ہو تو اس لیے نا تھوڑا سا مجھے بہت زیادہ میرا تو خیر فیوریٹ ہے یہ میرے ہزبین کا بھی بہت فیوریٹ ہے ہم دونوں شوک سے کھاتے ہیں امی کے گھر میرے فادر کھا لیتے ہیں بھائی بھی میرا تھوڑا بہت کھا لیتا ہے جو میری امی ہے نا وہ اتنا زیادہ شوک سے نہیں کھاتی ہیں لیکن ہم دونوں کو بہت اچھا لگتا ہے تو ہم اپنے گھر میں جو ہے وہ ضرور لے کر آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے دو تین اکٹھے لے لیا کہ بار بار باہر جانا نہ پڑے اور ہم اکٹھے لے لیں اچھا جی فوڈ سٹریٹ ہم آئے تو میرے ہزبین نے آرڈر دیا گاڑی میں ہی بیٹھ کے ہم نے آرڈر دیا سیور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کباب پلاؤ یہاں پہ ملتا ہے بہت ہی فیمس ہے اور اس کے آنے میں تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے آئس کریم مانگوالی آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ جب میں ہوم ٹاؤن میں گرمی جو گزار کے آئیں اور جو راستے کی گرمی تھی حالانکہ یہاں پہ موسم بہت اچھا ہے لیکن اس کی وجہ سے میرا کچھ تھنڈا تھنڈا کھانے پینے کو بہت زیادہ دل جا رہا تھا تو میں نے اور بھائی نے آئس کریم کھائی ہزبین میرے بہت شوک سے نہیں کھاتے انہوں نے نہیں کھائی اور اب ہم لوگ جی آگئے ہیں گھر واپس اور آپ دیکھیں میں آپ کو بار بار نہیں دکھاتی ہوں لیکن جی ہم لوگ پوری کیر کرتے ہیں سپری بھی کرتے ہیں ماسک بھی یوز کرتے ہیں سینیٹائزر بھی یوز کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم یوز نہیں کرتے یا میں آپ کو دکھاتی نہیں ہوں تو یوز نہیں ہو رہا ہوتا گھر واپس ہم لوگ جب جا رہے تھے تو ہم امی کے گھر آئے کیونکہ بھائی کو ڈراب کرنا تھا تو میرے ہزبین کو بھوک کافی لگی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ چلو یہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں پھر جائیں گے امی نے تو خیر کھانا بنا لیا تھا مجھے میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے ان کے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے تو امی نے میرے لیے روٹی بنائی اور میں نے یہ بھی بس ایک دو نیوالے لیے اس کے بعد بوائلڈ رائس بنے ہوئے تھے وہ میں نے تھوڑے سے کھائے آئس کریم کھالی تھی نا تو اس کی وجہ سے کافی مجھے فل فیل ہو رہا تھا ہیوی ہوتی آئس کریم ظاہر ہے اتنے جلدی بوک تو نہیں لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت جتنا تھا میں نے یہاں پہ کھانا کھالیا تھا کیونکہ میڈیسنز بھی میں لے رہی ہوں آج کل میں نے لینی ہوتی ہیں تو اس لئے مجھے تھوڑا سا ذرا ٹائم پہ کھانا پینا پڑتا ہے گھر واپس آنے کے بعد جی میں اب کر رہی ہوں اپنے کام کمپلیٹ جاتے ہوئے میں نے جو ہمارا ڈیلی کا دودھ آتا ہے وہ بھی فریج میں رکھ دیا تھا ابھی میں نے یہ بوائل کیا ہے میں نے آج مٹن بنانا تھا میرا بڑا دل چاہ رہا تھا پتلا پتلا جو سالن ہوتا ہے شوربہ ہوتا ہے وہ بنانے کا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں میں نے نکال کے رکھی تھی لیکن بس اچانک میں ہمیں جلدی باہر جانا پڑا تو یہ چیزیں یہی رہ گئی ہیں ابھی میں ان کو بھی سارا سمیٹوں گی یا پھر کل کروں گی کیونکہ ابھی میں بہت تھک گئی ہوں مٹن میں نے نکالا تھا کیونکہ میں نے آج بنانا تھا لیکن یہ بھی اب میں فریج میں واپس رکھوں گی فریزر سے نکالا تھا میں ویسے ہی رکھ دیتی ہوں باہر اگر ٹائم ہو یا پانی میں بھگو دیتی ہوں میں اوون میں ڈی فروسٹ نہیں کرتی ہوں تو واپس آنے کے بعد اتنے زیادہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں گھر پورا بکھرا ہوا ہے وہ سارا میں نے ساف کرنا تھا اور لگی ہوں یہ مسلسل کپڑے سمیٹنا چیزیں سمیٹنا بس یہی کام چل رہے ہیں اور امید کرتی ہوں دعا کرتی ہوں کہ روٹین جو ہے وہ نارمل ہو جائے تو ہزمین نے بھی بنائی ہے چائے میں چائے لوں گی اس کے ساتھ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں باقی کوئی خاص مصروفیت اس ٹائم پہ نہیں ہے تھک ہار کے بیٹھے ہیں اور آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں رات کے ایک پہنٹالیس ہو رہے ہیں ون فورٹی فائیو ہو رہے ہیں دو بجنے والے ہیں تو بس ابھی ہم سوئیں گے اور آپ سے انشاءاللہ میں کل ملاقات کروں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا پوری کوشش کرتی ہوں آپ کو کمنٹس کے ریپلائے کروں نہ کر سکوں تو یہاں پہ میں آپ سے بات کر لیتی ہوں ریپلائے دے دیتی ہوں اور انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی پوزیٹیوٹی کے ساتھ ایک نئی انرجی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا Thank you so much for watching Love you all Allah Hafiz